اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرز گروپ میں خوش حمدیت کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس ماتھمیٹکس میں چپٹر نمبر ایٹ ارثمیٹک پروگریشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قیسن نمبر ہم ایٹ اور نائن ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ مرزا محمد حسن کی اور محمد علی مرزا کی جو کہ موسٹلی گومل یونیورسٹی کے سٹوڈینٹس کو گریجویشن لیول اور ماسٹر لیول میں پڑھائی جاتی ہے اس ویڈیو سے اس ٹاپک سے ایڈی کامرز کے بی کم کے سٹوڈینٹس بینیفٹ لے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سٹوڈینٹس کرسن نمبر ایٹ کی جانے پر دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا کہتی ہے سٹوڈینٹس کرسن نمبر ایٹ کہتا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پائپ سیکشن ہیں ڈیمیٹر اس کی 30 سنٹی میٹر اور اس کی جو لیندھ ہے وہ 10 میٹر وہ ریکوائیڈ ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے تو next کہتا ہے تو سٹوڈینٹس اس کیسٹن میں آپ کو جو ڈیٹا دیا ہے اس نے وہ اس نے دیا ہے کہ آپ کے پاس جو پائپ سیکشن ہے اس کی جو ڈیمیٹر ہے وہ 30 سنٹی میٹر ہے لیندھ اس کی ہے 10 میٹر تو وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس ٹوٹل جو لیئرز ہیں وہ 31 ہے اور اگر آپ اس کو اس کا ڈیٹا بنائیں گے وہ کہتا ہے one less than each section یعنی کہ 31, 30, 29 یہ اس طرح سے آپ چلتے جائیں گے تو اگر ہم ڈیٹا کے حساب سے چلیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو لیندھ ہے وہ لکھیں وہ ہے 10 میٹر اس کے پاس سٹوڈینٹس آپ کی جو ہم ایکویشن بنا سکتے ہیں وہ سب سے جو بڑا پائپ ہوگا وہ 31 ہوگا پھر 30 ہوگا پھر 30 29, 28 اس طرح سے کرتے کرتے آپ کی 80 لیئرز بنیں گی تو سٹوڈینٹس آپ کے پاس سوری یہ 80 نہیں یہ 8 لیئرز ہیں یہاں پہ 8 لیئرز ہیں تو یہ 0 ہمارے سے extra لکھا گیا ہے یہ 0 آپ کٹ کر دیجئے گا آپ کے پاس جو A ہے سٹوڈینٹس وہاں پہ آپ دیکھ لیں A آپ کے پاس 31 ہوگیا ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ D آپ کے پاس ہے 30 31 میں وہ 1 کا ہوگیا N ہے آپ کے پاس 8 ہوگیا سمپلی آپ کے پاس ڈیٹا سارا نکل آیا ہے آپ فرمولہ لگائیں گے سم والا S N is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے N کے جگہ آپ 8 put کریں 8 by 2 کریں 4 آ جگہ 2 into A سٹوڈینٹس A ہے آپ کے پاس 31 2 سے multiply کریں 62 ہو جگہ N ہے آپ کے پاس 8 ہے 8 میں سے 1 کو minus کریں 7 رہ جائے گا D ہے آپ کے پاس 1 7 کو 1 سے multiply کریں 62 اس میں add کریں گے تو 69 ہو جائے گا 69 کو آپ 4 سے multiply کریں گے تو 270 یہ 6 pipes آپ کے پاس بن جائیں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس 267 pipes ہیں اور ایک جو pipe کی وہ length ہے وہ 10 meter ہے یعنی کہ اگر ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ length of pipe is equal to 276 multiply by 10 is equal to 2076 meters یعنی کہ اس کو آپ 2.76 km بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو add میں اس نے کہا تھا کہ 3 km long pipe ہے جو آپ کو لیے enough ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ no not enough to complete 3 km long pipe یعنی کہ یہ اتنے بھی زیادہ وہ ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری جو length باندھ رہی ہے وہ ہے 2760 km جو ہمارے پاس pipe ہیں وہ 3 km یعنی کہ 3000 km جو وہ اس کے بنتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ زیادہ اس کی ضرورت پھر وہ نہیں بنتی کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ 340 تاک یہ اس کی extra pipe بات جائے گا تو students یہ ہم نے find کرنا تھا اس question میں امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ جائے ہوگی next question ہے ہمارا question number 9 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں question number 9 جو ہے وہ آپ کا جو آپ پڑھتے ہیں income tax اس سے اتھوزہ related ہے کہتا ہے mr. mehmood has been offered appointment simultaneously for two firms a and b mr. mehmood ہیں ان کو دو firms نے offer کیا ہے jobs کے لیے firm a offer a salary scale of rupees 451,000 while firm b scale of 531,040 students یہ آپ کے پاس یہ جو equation ہے اس کا مطلب کیا یہ آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں mts تو اس کو basic scale جو ہے آپ کا 400 یعنی کہ اگر بندہ میں mr. mehmood appointment ہوگے firm a میں تو 400 رپیہ ان کو وہ دیے جائیں گے پر منت اگر وہ firm b میں جاتے ہیں تو 500 رپیہ پر منت دیے جائیں گے اور یہ یہ 50 کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعد ان کی جو 400 salary ہے وہ بڑھ کے ہو جائے گی 450 پھر دو سال بعد ہو جائے گے 400 میں وہ 100 ایڈ کر دیں گے پھر وہ 1500 ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ہر سال جو ان کی salary میں increment آئے گی وہ 50 کے حساب سے set a میں جائے گی اگر آپ firm b میں ہو جاتا ہے تو 500 پہلے سال میں ہے 530 دوسرے سال میں ہو جائے گی 560 تیسے سال میں 590 چوتھے سال میں اسی طرح سے کرتے کرتے یہ 1040 تک جائے گی تو اس کا scale ایک up چلا جائے گا اسی طرح سے اگر وہ firm a میں ہے تو 450 پھر وہ ہو جائے گا 500 پھر 550 پھر 600 پھر 650 یہ کرتے کرتے ہیں 1000 سے اوپر جب جائے گا تو اس کا scale زیادہ ہو جائے گا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ he wants to decide on the basis of his total receipt of 10 years اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے decide کرنا ہے کہ 10 سال بعد total اس کی income کتنی ہو جائے گی وہ کتنی earning کر لے گا تو بتائیں کہ اس کو کس جگہ پہ جانا چاہیے اے کی طرف جانا چاہیے بی کی طرف جانا چاہیے تو اسٹوڈرز ہم دونوں کے لیے الگ الگ سے کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر firm a کی بات کریں 400 وہ دے رہے ہیں پہلے سال کے لیے یعنی کہ سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے تو یہ یعنی کہ یہ ہو جاتے ہیں پہلے سال میں ہو جائیں گے 400 1212 اگلے سال کے لیے چار سو پچاس 1212 پھر ہو جائیں گے 500 1212 یہ کام چلتا جائے گا 1000 1212 تک یعنی کہ یہ 1000 تک اسی طرح سے اگر ہم b کا کریں تو b کا بھی ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں 500 1212 پھر یہ 500 میں 30 ایڈ ہو جائیں گے 530 12 ہو جائے گا 560 12 یہ کام چلتا جائے گا 1040 12 12 تک تو ہم سب سے پہلے ہم ایک ہی آفر کو دیکھ لیتے ہیں اگر ایک ہی آفر میں سٹوڈنس دیکھیں سب سے پہلے یہ 400 12 یہ آپ کے پاس ایک ہی ویلیو آ جائے گی اگر ہم d کی ویلیو دیکھیں تو دیکھیں سٹوڈنس یہ 50 ہے اور یہ چار سو پچاس ہے اور یہ چار سو ہے تو اس میں جو ہے یہ پچاس کا فرق آتا ہے اور بارہ بارہ ہر ایک میں سیم ہے تو یہ یعنی کہ آپ کے پاس d ہے بارہ ملٹیپلائی بائی پچاس یعنی کہ ہر سال میں یہ دیکھیں پانچ سو سے چار سو پچاس ہے پھر آگے ہوگا پانچ سو پچاس سے پانچ سو ہر ایک جگہ پہ پچاس کا ڈیفرنس ہے اس کے بعد n ہے آپ کے پاس 10 years وہ تو دونوں میں ہے دونوں فرض میں سال تو برابر ہی ہیں آپ نے سمپلی فرمولہ لگانا ہے تو فرمولے میں آپ کو ساری ویلیوز پتا ہیں آپ ڈیٹا میں ڈیٹا پٹ کر دیں فرمولے میں آپ کے پاس جو ویلیو فائنل آ جائے گی وہ پچتر ہزار آ جائے گی فرم اے کی اسی طرح سے آپ بی کی اگر آفر دیکھیں بی جو آفر کر رہا ہے اس کا بھی ہم دیکھ لیں اس کا ہوگا سٹوڈنس اے جو آپ کا بنتا ہے بی میں وہ پانچ سو زرب بارہ ہے جو ڈیفرنس ہے اس کا وہ تیس زرب بارہ ہے اس کے بعد ٹائم پیریڈ اس میں بھی دس ہے تو فرمولہ لگائیں گے فرمولے میں ساری ویلیو پٹ کریں گے ایڈ سب ٹریک کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے بیسیک میہ تھی ہے اس میں تو جو فائنل آنسر آئے گا وہ چھتر ہزار دو سو ایک میں اے نے جو آفر کی تھی وہ چھتر ہزار تھی بی نے جو آفر کی ہے وہ چھتر ہزار دو سو تو سٹوڈنس جو مسٹر محمود ہے تو مسٹر محمود اس کا نام ہے مسٹر محمود ہے وہ اس نے دیکھا ہے کہ دس سال بعد چھتر ہزار دو سو اس کو سیلری ملے گی بی آفر سے بی کی کمپنی سے تو اے سے ملے گا چھتر ہزار یعنی کہ سولہ سو سولہ سو یہ تقریباً بنتا ہے سولہ سو بیس روپے زیادہ اس کو ملیں گے ٹوٹل بی سے تو اس کو بینیفٹ زیادہ ہوگا بی کی طرف جانے میں ہے تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں ہنس مسٹر محمود will accept بیس آفر بکاس چھتر ہزار دو سو is greater than چھتر ہزار یعنی کہ اس نے اگر وہ بی کی طرف جائے تو اس کو زیادہ بینیفٹ ہوگا اے کی طرف جائے تو اس کو بہت کم بینیفٹ ہوگا تو سٹوڈنس ہم نے یہی چیز فائنڈ کرنی تھی کہ اس نے مسٹر محمود نے اے کی طرف جانا ہے یا بی کی طرف جانا ہے ہم نے فائنڈ کر لیا اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو آپ لازمی ہمیں بتائے گا نیکس کوئیسن کے ساتھ انشاءالہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے